بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا انہ کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطلے ویسدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الزہب والفزت و لا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہوا بعضابن علیم اس آیت مبارکہ کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس آیت کے حوالے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرائے قائم ہو گئی تھی کہ سونا اور چاندی اپنے پاس رکھنا متلقاً حرام ہے جو لوگ کے سونا اور چاندی اپنے پاس رکھتے ہیں جمع کرتے ہیں گاڑتے ہیں ان کو کنز بناتے ہیں خزانہ بناتے ہیں اس کے لیے تو یہ رائے اگرچہ ان کی صحیح نہیں تھی اس لیے کہ جو دین کا عام قانون ہے وہ یہ ہے کہ انسان حلال ذریعے سے کمائے اس میں سے جو وہ خرچ کرے اللہ کی راہ میں وہ ٹھیک ہے اس کو اس قادر ملے گا اگر وہ کچھ رکھتا ہے اپنے پاس تو وہ حرام نہیں ہے بلکہ پھر یہ کہ وہ اس کی اولاد کو منتقل ہو جائے گا قانون وراثت ہوگا اگر اپنے پاس کچھ رکھنا ہی نہ ہو تو پھر وراثت کس چیز میں ہوگی اس لیے قانون تو وہی ہے البتہ یہ ہے کہ وہ جو کہا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو کتنا کرو قل الاف تو یہ ایک روحانی تعلیم ہے اخلاقی تعلیم ہے کہ جمع نہ کرو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو البتہ جو مال بھی آپ نے جمع کیا ہے آپ نے حلال ذریعہ سے کمایا تھا اور اس کی زکاة بھی آپ نے ادا کر دی ہے تو وہ مال آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں خواہ وہ سونے اور چانی کی شکل میں ہو چنانچہ اسی پر پھر فیصلہ ہوا حضرت عثمان کے زمانے میں اور چونکہ حضرت عبدالغفاری اس پر اڑے ہوئے تھے اور اس سے ایک فتنہ پیدا ہو رہا تھا مسلمانوں کے اندر ایک اختلاف تو پھر حضرت عبدالغفاری کو حضرت عثمان نے حکم دے دیا تھا کہ وہ مدینے سے باہر چلے جائیں وہ پھر ایک سہرہ میں کسی جگہ پر کٹیا ڈال کر رہتے تھے میرے ندردی کے سعیت کا اصل محل اور مقام جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور وہ ہے ان لوگوں سے متعلق ہے یہ مسئلہ جو دین کا کام کرتے ہیں احبار ہیں رہبان ہیں یہ لوگ اپنا وقت اپنی صلاحیتیں اپنی قوتیں لگاتے ہیں دین کے لئے عام لوگوں کا معاملہ اور ہے وہ کاروبار کر رہے ہیں کوئی پروفیشن ہے کوئی اپنا اور بزنس ہے اس کے حوالے سے ان کے پاس آمدنی ہو رہی ہے انہیں جو بھی آمدنی ہو رہی ہے وہ اللہ کے دین کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ اپنے پاس اگر رکھتے ہیں اور اپنا جائدادیں بناتے ہیں اور دولت بناتے ہیں اور اپنے لئے پھر وہ اپنی نسلوں کے لئے اس کو وراثت میں منتقل کرتے ہیں تو ان کے اوپر یہ آیت بے نہیں انہی الفاظ میں اس کا انتباق ہوگا اس لیے کہ یہ سارا معاملہ احبار اور رہبان کے حوالے سے ہو رہا ہے اس آیت کا سیاق اور سباق جو ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ان کے لئے جو بھی کچھ ہے یہ لٹمس ٹیسٹ یہ ہے ہاں آپ اپنی ضرورت پوری کریں جیسے حضور نے اپنی ضرورتیں پوری فرمائی آزواج متحرات کو بھی نان نفقہ دیتے تھے آپ اسی بیت المال میں سے آپ اپنے عزیزوں کے ساتھ بھی کوئی حسن سلوک کرتے تھے تو وہی سے کرتے تھے کبھی بیت المال خالی ہے تو فاقہ بھی آ رہا ہے لیکن ضرورتیں پوری کریں جائداد بنا کر نہ چھوڑ کر جائیں یہ جو معاملہ ہے کہ اس کو جمع کیا جائے اور پھر وہ جائداد بنے میرے نزدیک آج بھی اگر آپ جاننا چاہیں علماء حق کون ہے اور علماء سو کون ہے تو لٹمس ٹیسٹ یہ ہے جو شخص اپنے دینی کیریئر کے نتیجے میں پھر جائداد بنا کر اور دولت چھوڑ کر بڑا ہو وہ علماء سو میں سے لا محالہ اس میں کسی شک کو شبے کے گنجائش نہیں میں اسے لٹمس ٹیسٹ کے طریقے سے بیان کر رہا ہوں جس دن کے ان کو تپایا جائے گا اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں اور پھر داغیں جائیں گے ان سے ان کے پیشانیاں بھی اور ان کے پسلیاں بھی اور ان کے پیٹھیں بھی یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا لِأَنفُسِكُمْ فَزُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَقْدِزُونَتُوا مَزَا چکھو اپنے اس کنز کا اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُونِ اِنَّ اللَّهِ سْنَا عَشَرًا عشرہ شہرًا اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد بارہ ہے فی کتاب اللہ اللہ کی شریعت میں اللہ کے قانون میں تکوینی بھی اور تشریعی بھی یوم خلق السماوات واللرد جس دن سے کہ اللہ تعالی نے پیدا کیا آسمان ورزمین منہا اربعوتن حرم ان میں سے چار مہینے ہیں محترم جن میں کے جن کو کیا شرح حرم کہتے ہیں جن میں جنگ وغیرہ جو ہے وہ جائز نہیں تھی ذَلِكَ الْدِينُ الْقَيِّدُ یہ ہے سیدھا دین ہمیشہ کیا قضابتہ و قانون فَلَا تَظْلِمُوا فِهِنَّا أَنفُسَكُمْ تو ان کے معاملے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو وہ ظلم کیا کرتے تھے قریش کی اپنی مسئلہت ہوئی کہ کوئی مہم انہیں کسی کوئی لڑائی کا معاملہ ہے ان کے درپیش ہے وہ کہتے تھے اس سال یا شرح اور ان فلاں کی بجائے فلاں مہینے ہوں گے وہ کلندر کو گلٹ پھیر کرتے رہتے تھے کہ اس مرتبہ جو ہے عمرے کے لیے مہینہ رجب کرنی ہوگا فلاں ہوگا اس حوالے سے وہ کلندر جو تھا ڈسٹرپڈ تھا لیکن ہوا یسا ہے قدرت خدا ودی سے کہ جس سال آپ نے آخری حج کیا ہے حجت الودا تو اس سال وہ ساری جو غلطیہ ہوتی ہیں اس کے بعد وہ جو اس کا مجموعی اور آخری نتیجہ یہ تھا کہ صحیح جگہ پر وہ کلندر آ گیا تھا اس لیے حضور نے اپنے خطبہ حجت الودا میں کہا ہے کہ استدار الزمان و کہعتہی یوم خلق اللہ السماوات واللرد یہ زمانہ اور یہ کلندر جو ہے تقویم جو ہے یہ پورا چکر لگا کر ساری غلطیوں اور تنمیوں میں سے ہو کر اب ٹھیک اسی جگہ پر پہنچ گئی ہے جس مقام پر کہ اللہ نے جس تقویم پر کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا اور آج کے بعد سے ان مہینوں کے اندر کوئی اُلٹ پھیر نہیں ہو سکے گا وَقَاتِلُ الْمُشْرِقِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً اور مشرکوں سے بھی جنگ کرو ایسے ہی سب کے سب کے ساتھ جیسے کہ وہ تم سے جنگ کرتے ہیں جنگ کر حل حال میں اور جمع ہو کر وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَالْمُ التَّقِينَ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے متقین کے ساتھ ہے اِنَّمَنْ نَسِيُّ زِعَادَةٌ فِي الْكُفْرِ یہ جو مہینوں کو ہٹا دینا تھا ادھر سے ادھر یہ پھیر دینا جو ہے عشرِ حرم کا یہ بڑھائی ہوئی بات ہے کفر کی يُدَلُّو بِهِ اللَّذِينَكَفَرُ اس کے ذریعے سے گمراہ ہوئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا يُحِلُّونَهُ عَامًا حلال کر لیتے ہیں اس مہینے کو ایک سال وَيُحِلُّمُونَهُ عَامًا اور ایک سال اسے حرام قرار دے دیتے ہیں لَيُوَاتِعُ عِدْتَ مَا حَرَّمَ اللَّهَ تاکہ تعداد پوری کر لیں اس کی جو اللہ نے حرام ٹھہرائے ہیں چار مہینے حرام ہیں آگے پیچھے پھیر کر لیکن تعداد پوری کر دی فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ اس کی غلطیہ کیا نکلتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے محترم مہینہ تھا وہ ان کے حساب سے ان کی غلطی سے پھر وہ حلال ہو جاتا ہے پھر حلال کر لیتے ہیں وہ مہینہ جو اللہ نے حرام کیا ہے ذُيِّنَ لَهُمْ سُوُ عَامَالِهِمْ اسی طریقے سے ان کے جو برے عامال ہیں ان کے لیے مزین کر دیئے گئے خبا دیئے گئے ان کے نگاہوں میں وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا یہاں وہ پانچ رکو ختم ہوئے ہیں جن کا تعلق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت خاص سا الہ اہل العرب اس کی تکمیل ہو گئی اس کے مقاسد پورے ہو گئے اس کے زمین میں آخری احکام دے گئے اب جہاں سے جو شروع ہو رہا ہے چھٹے رکو سے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ غزوہ تبوک کا مسئلہ ہے اس کا پسمندر بھی بیان کر چکا ہوں سن چھے میں سورہ ہدیبیہ ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آپ اپنے اپنے پیغامبر ایلچی اپنے خطوط نامہائے مبارک بھیجے باقی جگہوں پر جو ہوا سو ہوا لیکن ایک شخص نے کہ جو رئیس مسرہ تھا شرحبیل بن عمر غصان کا اور یہ تھا رومن امپار کے تابع ان کا باج گزار تھا اس نے حضور کا جو وہاں گیا تھا نامہ بر خط لے کر گئے تھے حضرت حارس ابن عمر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں قتل کر دیا شہید کر دیا سفیر کا قتل جو ہے وہ گویا کہ اعلان جگ ہوتا ہے لہذا حضور نے ایک لشکر تیار کیا تین ہزار مسلمانوں کو جمع کیا حضرت زید بن حارسہ کو ان کے اوپر امیر بڑایا اور لشکر بھیجا موتا کی طرف یہ جنگ موتا ہوئی ہے سن آٹھ میں جماد الاولہ سن آٹھ میں جنگ موتا ہوئی ہے اس میں ہوا یہ کہ وہاں سے رومیوں کا نشکر آ گیا ایک لاکھ کا اور مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اب ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے یا نہیں لیکن مسلمانوں نے کہا کہ ہم تو شہادت کے شائق ہیں شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمال غنیمت نکشور کو شائق تو جنگ ہوئی نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت زید بن حارسہ بھی شہید ہوئے پھر حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اگر وہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر ابن ابی طالب جو حضور کے چچادات بھائی تھے حضرت جعفر جعفر تیار پھر وہ ہوں گے کمانڈر انہوں نے چارج لیا وہ بھی شہید ہو گئے ان کے بعد حضور نے فرمایا تھا کہ عبداللہ ابن رواحہ انساری ہوں گے انہوں نے چارج سمالا وہ بھی شہید ہو گئے پھر آخر کار حضرت خالد ابن ولید نے خود اپنے ہاتھ میں کمانڈ سے بھالی اور کسی طریقے سے وہ اپنے اس لشکر کو بچا کر لے آئے تو یہ صورتحال ہوئی جنگیں بہتا کی اس کے بعد نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان عام کیا کہ اب میں خود جاؤں گا اور اب وہ جنگ تبوگ کا مسئلہ ہوا کہ اب تمام مسلمان ہر صاحب ایمان کے لئے میرے ساتھ نکلنا ضروری ہے ہم تبوگ تک جائیں گے تبوگ کا آخری صورت تھی کہ جو رومن امپائر جہاں سے شروع ہو جاتی تھی یہ حجاز کا آخری شہر ہے مدینے سے جہاں تک میرا اندازہ ہے کوئی تین سو ساڑھے تین سو میل شمال میں ہے اور بڑا سخت جو ہے سہرہ درمیان میں آتا ہے شنید گرمی کا موسم تھا شنید گرمی کا موسم تب طویل سفر ادھر فصل تیار تھی کہ خجوریں پکی ہوئی تھی اگر انہیں اتاریں گے نہیں وقت پر تو ضائع ہو جائے گی اور اگر سب مرد چلے جاتے ہیں تو عورتیں تو خجوریں نہیں اتار سکتی خجور کا اتارنا جو ہے پھل کا وہ آسان کام نہیں ہوتا یہ سارے ایسے امتحانات جمع ہو گئے کہ اس کے لئے اہل ایمان کا بھی آخری امتحان ہو گیا جس کے نتیجے میں جو منافقین تھے ان کا گویا کہ تشت ازبام ہو گیا ان کا معاملہ ان کی کمزوریاں ان کی خباستیں کھل کر سامنے آگئیں تو یہ یوں سمجھئے کہ یہ گیارہ رکوع منافقین کے موضوع پر قرآن مجید کا آخری مقام اور ذروہ سنام ہے جیسے کہ اس سے پہلے سورہ نساء کے اندر بہت بڑا حصہ جو ہے تقریبا نس صورت جو ہے وہ متعلق تھی منافقین سے ہی یہاں پر بھی یوں سمجھئے کہ یہ گیارہ رکوع جو ہے وہ بہت سے مضامین اس میں آئیں گے لیکن یہ کہ ایک جو درمیان میں یوں سمجھئے کہ جو دھاگا ہوتا ہے جس میں موٹی پروئے ہوئے ہیں ان میں وہی منافقین کا مضمون ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضور تیس آدار کلشکر لے کر گئے تھے اور اس میں وہاں جا کر ہرقل اگرچے موجود تھا ہریکلیس لیکن اس نے مقابلے میں آنے کی جرت نہیں کی وہ پہچان چکا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور میں اگر براہ راست ان کے مقابلے میں آنگا تو مار کھا جاؤں گا حضور وہاں مقیم رہے وہاں کے آس پاس کے لوگ آئے انہوں نے معاہدے کیے اپنی سرحدوں کو آپ نے محفوظ کیا اور پھر آپ واپس آگئے گویا کہ جنگ کی نوبت نہیں آئی لیکن یہ ہے کہ دھاک بیٹھ گئی حضور کی اور مسلمانوں کی کہ سلطنت رومہ نے پسپائی اختیار کی ہے رومہ نے مقابلے میں آنے کی حمد نہیں کر سکی تو وہ جو بھی درنگ موتا کی وجہ سے جو کچھ ہوا اکھڑی تھی اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کے دوبارہ قائم کر دیا بہرحال اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑا حضرت ابو وکر کے زمانے میں کیونکہ حضور نے اپنے مرض وفات میں بھی ایک لشکر تیار کر دیا تھا اور زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عسامہ ابن زید کو اس کا سربراہ مقرر کیا تھا جب آپ کا انتقال ہوا ہے تو وہ لشکر تیار تھا اب اس موقع پر جو منافقین کی جان پر بن گئی تو خطاب تو شروع ہو رہا ہے یا ایوہ لذین آمنوں سے لیکن وہ بعض دین میں لکھتے جو بہن سورہ نصہ میں آپ سے کہی تھی کہ منافقین سے بھی خطاب ہوتا ہے تو یا ایوہ لذین آمنوں کے سیغے سے ہوتا ہے اس لیے کہ وہ بھی مسلمان تھے ایمان کا دعویٰ کرتے تھے یا ایوہ لذین آمنوں مالکم اذا قیل لکم انفروں فی سبیل اللہ ساقلتو ملالارد اے ایمان کے دعوے داروں تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے نکلو اللہ کی راہ میں تو تم گرے جاتے ہو دھسے جاتے ہو زمین کی طرف یعنی کہ وہ پاؤں منمل بھر کے ہو گئے اٹھا نہیں جا رہا ہوسنا جو ہے جواب دے گیا اَرَضِي تُم بِالْحَيَاتِ دُنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ اب یہ وہی سرچنگ کوئسچن سوچو کیا تم نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو قبول کر لیا ہے دعوے دار تو ہو ایمان بِالآخرت کے لیکن اگر تم اللہ کی راہ میں جنگ کے لئے نکلنے کے لئے تیار نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ کہ تم آخرت ہاتھ سے دے کر اور دنیا خرید رہے ہو فَمَا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُنْيَا فِي الْآخرَةِ اِلَّا قَلِیَ تو جان لو کہ دنیا کی پوری زندگی کا ساز و سامان آخری آخرت کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے نہ ہونے کے برابر ہے بہت قلی اِلَّا تَنْفِرُو اگر نہیں نکلو گے اللہ کی راہ میں تمہیں عذاب دے گا دردناک عذاب وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا اس نے اپنے دین کا جنگہ اٹھوانا ہے تم نے اٹھاتے تمہیں دفع کرے گا ریجیکٹ کرے گا مردود کر دے گا اور کسی اور قوم کو لے آئے گا وَلَا تَضُرُّو شَيْعَا اور تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکو گے وَاللَّهُ عَلَا كُلِّ شَيْعِن قَدِيرًا اللہ ہر چیز پر قادر ہے اِلَّا تَنْسُرُو ہو اگر تم ان کی مدد نہیں کرو گے یعنی حضور کی فَقَدْ نَسَنَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُ ثانی سنینِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارُ جبکہ کافروں نے انہیں اپنے گھر سے اور مکہ سے نکلنے پر کر دیا تھا جبکہ دو میں کا دوسرے تھے دو ہی تھے حضور سے اور حضرت ابو بکر سے رضی اللہ تعالی عنہ اِذْ هُمَا فِي الْغَارُ جبکہ وہ دونوں غار میں تھے اِذْ يَقُولُ یہ غارِ سور کا واقعہ ہے اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنُ جب حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کہ حضور یہ تو پہنچ گئے ہیں غار کے دہانے تک اگر کسی نے ذرا بھی نیچے جھانک لیا تو ہم نظر آ جائیں گے تو حضور نے فرمایا اللہ تعالی عنہ فکر نہ کرو اِنَّ اللَّهَ بَعَانَا اللہ ہمارے ساتھ ہے فَانْذَرَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ تو اللہ تعالی نے تسکین اور سکون عزل کر دیا ان پر وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْحَا اور اُرْكِ بدت فرمائی اُن لشکروں سے جنہیں تم نہیں دیکھتے وَجَعَلَىٰ كَلِمَةً لَّذِينَ كَفَرُ السُفْلَى اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کافروں کا کلمہ جو ہے وہ نیچہ پڑ چکا ہے بورے جزیرہ نمائے عرب کے اندر اللہ کا دین جو ہے ظالم آ چکا ہے وَجَعَلَىٰ كَلِمَةً لَّذِينَ كَفَرُ السُفْلَى اللہ نے بنا دیا ہے کافروں کی بات کو سب سے نیچے وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا اور اللہ کا کلمہ تو سب سے اونچہ ہے ہی واللہ عزیز الحکیم اللہ تعالی زبردست ہے حکمت والا انفرو خفاف امت سے قالا نکلو خواہ حلقے خواہ بوجل یہ حلقے اور بوجل کے دو پہلو ہو سکتے ہیں یا تو داخلی طور پر بوجل دل کے ساتھ نکلو یا آمادگی کے ساتھ نکلو نکلنا پڑے گا اب یہ نکلنا فرضِ عین ہے یہ نفیرِ عام ہے وہ بات گئی جبکہ صرف تحریز تھی تحریز تھی ترغیب تھی وہ دور ختم ہوا اب نکلنا پڑے گا اس جنگ میں نفیرِ عام ہے چاہے بوجل دل کے ساتھ نکلو اور چاہے کھلے دل کے ساتھ اور آمادگی کے ساتھ نکلو اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں چاہے تمہارے پاس ساز و سامان کافی ہے تب بھی نکلو کم ساز و سامان ہے تب بھی نکلو تو خارجی طور پر بھی ہو سکتا ہے یہ بوجل اور ہلکا اور داخلی طور پر بھی و جاہدو بے اموالکم و انفتکم فی سبیل اللہ اور جہاد کرو اللہ کی رابنے اپنے اموال سے اور اپنی جانوں سے زالکم خیرون لکم انکنتم تعالیمون یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم علم لگتے ہو لوکانا عراضا قریبا اگر انہیں توقع ہوتی کہ مال قریبی ہے قریبی ہمیں مال مل جائے گا غریمت مل جائے گی و سفرن قاسدن اور اس کے لئے سفر بھی جو ہے وہ چھوٹا ہے بڑا نہیں ہے لطبعو کا تو یہ سب اے نبی آپ کی پیروی کرتے ہیں آپ کے ساتھ چلتے ولیکن باؤدت علیہم الشکہ لیکن ان کو تو بڑی بھاری پڑ رہی ہے بڑی دور کی مسافق نظر آ رہی ہے اتنا دور اور اس میں اعلان کر دیا تھا حضور نے حالانکہ فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور نے خفیہ رکھی تھی اپنی ساری سکیم اور عام طور پر جنگوں میں یہ ہوتا ہے اپنی پوری سکیم کا اعلان تو نہیں ہوتا لیکن غضوہ تبوگ میں آپ نے اعلان کیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں سلطنت روما سے ٹکراؤ ہے تبوگ تک ہمیں جانا ہے کوئی چیز آپ نے راست نہیں رکھی تاکہ جو شخص بھی ہے وہ سمجھ لے اس کے لئے پوری تیاری کرے داخلی بھی خارجی بھی ساز و سامان کی بھی اپنے حوصلے کو بھی دیکھ لے لیکن یہ کہ بہرحال نکلنا فرض ہے اور یہ ان قریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ اگر ہماری اندر استطاعت ہوتی ہم ضرور نکلتے ہیں مجبوری ہے فلا مجبوری ہے یہ اپنے آپ کو حلاک کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اے نبی آپ کو اللہ معاف فرمائے یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی یعنی کوئی منافق آیا کوئی اور آیا حضور یہ مجبوری ہے بیوی بیمار ہے کوئی اقبال کرنے والا نہیں ہے تو مجھے اجازت دے دی اچھا بھئی جاؤ حضور کی طبیعت میں بھی نرمی تھی اور آپ نے اجازت دی اب جب اجازت مل گئی اس نے کہا میں نے تو اجازت لے لیے وہ کور بن گیا اس کے نفاق کا پردہ چاک نہیں ہوا حالانکہ حضور اجازت نہ دے تب بھی اس نے نہیں جانا تھا لیکن نہیں جانا تھا تو معلوم تو ہو جاتا کہ اس نے رسول کی بات کا جو ہے وہ معصیت کی یہ نافرمانی کی ہے اس کے نفاق کا پردہ جو ہے وہ پڑا رہ گیا وہ پردہ اٹھ جاتا افاللہ و انکہ اللہ کو معاف کرے یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا لیما ازنتا لہم کیوں آپ نے ان کو اجازت دے دی حتی یتبین لکر لذین صدق و تعالیم القاذبین یہاں تک کہ آپ کے لئے واضح ہو جاتا کون صادق و ایمان ہیں کون سچے مسلمان ہیں اور آپ جان لیتے کون جھوٹے ہیں اس لیے کہ انہوں نے پھر بھی نہیں جانا تھا آپ اجازت نہ دیتے تب بھی رہ جانا تھا اور اس سے یہ ہے کہ ان کے نفاق کا پردہ جو ہے وہ فاش ہو جاتا لا يستعدنوکر لذین ایومنون باللہ والیوم الاخر وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت کے طالب ہوئی نہیں سکتے اَن يُجَاهِ دُو کیا وہ اس سے اجازت مانگیں گے کہ انہیں معاف کر دیا جائے اللہ کے راہ میں جہاد نہ کرنے سے جانو اور مال کے ساتھ ایمان کا تو لازمی تقاضہ ہے پھر وہی وہ جو دیفنیشن میں نے آپ کو بتایا یہ سورہ حجرات میں اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولَهِ سُمَّ الْعَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهُدُوا بِعَمْوَالِهِ وَأَنفُسُهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ تو اس کا جزوے لازم ہیں شرط لاین فق ہے لہذا جو لوگ اللہ پر یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے ایگزیمشن نہیں مانگ سکتے جہاد فی سبیل اللہ سے وَاللہُ عَلِيبُ الْبِالْمُتَّقِينَ اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے متقی بندوں سے خوب واقف ہے اصل میں جو ایجادت مانگ رہے ہیں آپ سے ایگزیمشن مانگ رہے ہیں رخصت مانگ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے وَرْتَابَتْ قُلُوبَهُمْ اور ان کے دل جو ہے شکوک میں پڑ گئے ہیں سورہ حجرات کی اس آیت میں کیا ہے اِنَّمَا الْمُومِنُونَ لَذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرْسُولِ سُمَّلَمْ يَرْتَابُوا پھر شک میں نہ پڑے یہاں فرمایا وَرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دلوں کے اندر شکوک کے ڈیرے ہیں وَفِي هُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ اور وہ اپنے اسی شک و شبے کے اندر بھٹک رہے ہیں تردد بھی یہی ہوتا ہے تَزَبْزُبْ تردد چلوں نہ چلوں یہ جو متردد ہو جاتا ہے آدمی کبھی چاہتا ہے چلنا چاہیے بھئی وَلَا وَرَادُ الْخُرُوجِ اور اگر انہوں نے نکلنے کا ادادہ کیا ہوتا تو اس کے لئے ساز و سامان فراہم کرتے جیسے کہ کیا جاتا ہے آدمی سفر کے لئے تیاری کرتا ہے انہوں نے تیاری نہیں کی وَلَا كِنْ كَرِهَا اللَّهُ اِمْ بَعَسَهُمْ تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کا نکلنا پسند نہیں فرمایا فَسَبْتَهُمْ اور ان کو بوجل کر دیا ان کو روک دیا وَقِينَ قُعْدُوا مَعَالْقَائِدِينَ اور ان سے کہہ دیا گیا رہو بیٹھ دینے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھ رہو اس کی حکمت آگے آئے گی اگر یہ نکلتے تھا آپ کے ساتھ اے مسلمانوں تمہارے ساتھ مَا زَادُوكُمْ اللَّهِ خَبَالَ تو نہ اضافہ کرتے تمہارے لئے مگر خرابی کا دلوں میں روک تھا وہاں جا کے فتنے اٹھاتے آپس میں لڑاتے کوئی اور کچھ کرتے لہذا ان کا بیٹھ رہنا بھی حکمت پر ممنی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ اس میں بھی ایک خیر ہے گویا کہ بندہِ مومن کے لئے تو خیر ہی خیر ہے ادھر بھی خیر ادھر بھی خیر لیکن منافق کے لئے شر ہی شر ہے ادھر بھی شر ادھر بھی شر لَا خَرَدُوا فِيكُمْ اگر یہ نکلتے تمہارے ساتھ مَا زَادُوكُمْ اللَّهِ خَبَالَ تو یہ نہ اضافہ کرتے تمہارے لئے مگر برائی کا خراب خرابی کا وَلَا عَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ اور یہ گھوڑے دوڑاتے تمہارے مابین يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةِ تمہارے لئے فتنے پیدا کرنے کے لئے وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ اور تمہارے اندر ان کے بعض جاسوس بھی ہیں یا تمہارے اندر بعض لوگ ہیں جو ان کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں یہ دونوں ترجمے ہوں گے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور اللہ تعالی ظالموں سے خوب واقف ہے یعنی تمہارے اندر اے مسلمانوں بعض نیک دل وہ منافق نہیں ہے نیک دل سادہ لوگ مسلمان ہیں جو ان سے حسنظرن رکھتے ہیں ان سے کوئی تعلق رکھتے ہیں دوستی رکھتے ہیں ان کی بات توجہ سے سنتے ہیں تو اگر یہ ہوتے تمہارے لشکر میں ساتھ اور یہ کو فتنہ اٹھاتے ہیں تو وہ جو سادہ لوگ مسلمان تھے وہ ان کی بات سن کر کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتے تھے اور ایک ترجمہ وہ ہے کہ ان میں جاسوس موجود ہیں لَقَدْ اِبْتَغَمُ الْفِتْنَ رَبِنْ قَبْلَ یہ اس سے پہلے بھی فتنے اٹھاتے رہے ہیں وَقَلَّمُوا لَكَ الْأُمُورِ یہی لفظ فتنہ آیا اس حدیث میں جو میں سنا چکا ہوں آپ کو علماء السلو کا کردار کیا ہو جاتا ہے ہم تعود جھگڑے آئیاں فتوے اور ایک دوسرے کی وہ تفرق تفرقہ جو ہے اور اس کے اندر شدت ہے یہ کام ہے لَقَدْ اِبْتَغَمُ الْفِتْنَ رَبِنْ قَبْلَ یہ فتنے اٹھاتے رہے ہیں پہلے بھی وَقَلَّمُوا لَكَ الْأُمُورِ اور اپنی امکانی حد تک اے نبی آپ کے لئے معاملات کو تلپٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے بدلتے رہے حتی جا الحق یہاں تک حق آ گیا جزیرہ نمائ عرب میں تو فیصلہ ہو گیا اللہ کے دین کا غلبہ ہو گیا وَظَهَرَ عَمْرُ اللَّهُ اللہ کا عمر ظاہر ہو گیا غالب ہو گیا وَهُمْ کَارِحُونَ جبکہ انہیں یہ پسند نہیں تھا یہ تو ابھی چاہتے تھے کہ دین کا غلبہ اس طرح سے نہ ہو وَمِنْهُمَنْ يَقُولَ اُذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّ ان میں سے وہ بھی یہ جو کہتا ہے کہ حضور مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے یہ ایک بہت ہی مردود شخص تھا جد ابن قیس لعنت اللہ علیہ یہ منافقین میں سے تھا یہ آیا اور اس نے بڑا استہزا کا داد استیار کیا حضور کے ساتھ حضور مجھے تو آپ اجازت دے دیجئے کیوں بھئی کیا معاملہ ہے کیا مجبوری ہے حضور میں ذرا حسن پرس قسم کا انسان ہوں اور وہ شام کی طرف آپ جا رہے ہیں شامی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں تو میں تو اپنے اوپر قابل نہیں رکھ سکوں گا میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا تو آپ مجھے فتنے سے بچانے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّ وَلَا تَفْتِنِّ اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت دے دیجئے ایکزرپٹ کر دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا تو فتنے میں پڑ جاؤں گا اَلَا فِلْفِتْنَةِ سَقَتُوا آگاہ جاؤں فتنے میں تو پڑ چکے اور فتنہ کونسا ہوگا جو بدبخت اس قسم کا معاملہ کر رہا ہے بدترین فتنے کا شکارت ہے وہ ہو چکا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ اور یقینا جہنم جو ہے ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اِن تُسِبْكَ حَسَنَتُنْ تَسُوحُ اے نبی اگر آپ کو کوئی اچھی بات پہنچتی ہے کوئی فتح ہوتی ہے کوئی خیر آتا ہے کوئی اچھی خبر آتی ہے تَسُوحُمْ انہیں بری لگتی ہے وَإِن تُسِبْكَ مُسِیبَتٌ اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے ناغوار پوزیشن صورتحال يَقُولُ قَدْ أَخَذْنَا عَمْرَنَا مِن قَابْل تو کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا ہم کوئی بے وقوف تھوڑا ہی ہے ان لوگوں کی طریقے سے جو ہے اتنے جو ہے ہم رسک نہیں لیتے ہم نے پہلے ہی سے اپنی حفاظت کا بندو بچ کر لیا تھا يَقُولُ قَدْ أَخَذْنَا عَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَجْتَا وَاللَّوْ وَهُمْ فَرِحُونَ اور وہ پیٹھ پھیڑتے ہیں اور بڑے شادہ و فرہاں ہوتے ہیں کہ مسلمانوں پر مصیبت آ گئی اور ہم بچ گئے قُلْ لَنْ يُسِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا یہ آیتیں تو ہر شخص کو یاد کر لینی چاہیے یہ دو آیتیں بندہ مومن کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہیں بہت بڑا اسلحہ ہیں قَهُوْ لَنْ يُسِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا اے بدبختو ہم پر کوئی مسئبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو ہوا مولانا وہ ہمارا مولا ہے اگر اس کی طرف سے تکلیف آ جائے دوست کی طرف سے تکلیف آ جائے کہ ہرچے ساقی امار ایک عینِ التعافظ میرا ساقی میرے پیالے میں جو بھی ڈال دے اس کا لطف و کرمی ہے تو اللہ کی طرف سے جو آئے سرے تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے نہ شمد نصیبِ دشمن کے شمد حلاقِ تیغت سرے دوستان سلامت کے تخنجر آزمائی اہلِ ایمان کا تو معاملہ یہ ہونا چاہیے قُلْ لَنْ يُسِبَنَا إِلَّا مَا قَتَبَ اللَّهُ لَنَا وہ ہمارا مولا ہے اس کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہل سکتا تو ہمیں ڈر کس کا ہو وَعَلَى اللَّهِ فَلْ يَتَوَكَّلِ الْمُومِنُونَ اور اللہ ہی پر توقل کرنا چاہیے اہلِ ایمان کو قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِلَّا إِهْدَ الْحُسْنَ يَن ان سے کہو ہمارے بارے میں تم کن چیزوں کا انتظار کر سکتے ہو سوائے دو نہات امدہ چیزوں کے یہ حسنِ يَن کیا ہے احسن احسن افعل و تفضیل ہوا اس سے مونس بنا حسنہ حسنہ کا تصریحہ بنا تو حسنِ يَن دو نہات احسن صورتوں کے سوائے ہمارے میں تیسری ہے ہی نہیں کیا مطلب ہم سب اللہ کے راہ میں شہید ہو جائیں احسن ہم کامیاب ہو کر آ جائیں احسن تیسری کیا بات ہے تو ہمارے لئے تو خیر ہی خیر ہے دراتے ہیں ہمیں کس طریقے سے ہو قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ مِنَا کہ تم درارہے ہو ہمیں اور جو کہہ رہے ہو ہمیں کس چیز کا خوف ہمارے لئے دو انجام ہو سکتے ہیں ممکن اور دونوں ہمارے نزیق نحایت احسن ہیں اللہ کے راہ میں شہادت مل جائے اتنا کشور کشاہی جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈڑتے ہیں دیگر جب وقت شہدت آتا ہے دل سینوں میں رقصان ہوتے ہیں اور اگر ہم کامیاب ہو کر آ گئے تو تم بھی کہو گی تو بڑی کامیابی ہمارے لئے تو کامیابی کامیابی ہے قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِلَّا إِدَا الْحُسْنَيَانِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُم اور ہم منتظر ہیں تمہارے بارے میں اَن يُسِبَكُمُ اللَّهُ بِعْزَابٍ مِنِنْدِهِ کہ اے منافقو اللہ تم پر کوئی عذاب اپنے خاص اپنے فاس سے نازل کرے اَوْ بِعَدِينَا یا کوئی وقت آ جائے کہ ہمیں اجازت دے دی جائے کہ ہم تمہاری گردنیں اڑائیں جیسے کہ اعلان عام کفار کے بارے میں ہوا ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے فَتَرَبَّسُوا اِنَّا مَاكُمُ تَرَبَّسُونَ تو کرو انتظار ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں قُلْ أَنْفِقُوْتَعُونَ وَقَرْحَنَ اب یہ ایک اور بات ہوتی ہے جی میں جاتا نہیں سکتا یہ چندہ حاضر ہے کچھ پیسے جو ہے میں لے آیا ہوں ساز و سامان لیکن مجھے آپ ایکزمٹ کر دیں یہ چندہ قبول کر لیں قُلْ أَنْفِقُوْتَعُونَ وَقَرْحَا کہہ دیجئے ان سے کہ چاہے خرچ کرو خوشی سے اور چاہے مجبوری سے لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ یہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ اس لیے کہ تم نافرمان لوگ ہو اس وقت جو ہے پیسہ بدل نہیں ہوگا اس وقت تو جانا ہے فرضِ عین ہے نفیرِ عام ہے اس وقت جو ہے یہ پیسہ اس کی جگہ پر کام نہیں کر سکتا وَمَا مَنَعُمْ أَنْتُقْبَرَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ اور نہیں محروم کیا انہیں اس بات سے کہ ان کے نفقات ان کے خرچہ جو اللہ کی رام میں چندہ دے رہے تھے ان کو قبول کیا جاتا إِلَّا نَهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ مگر اس بات میں کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ وَلَا يَعْتُونَ السَّلَاطَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى اور وہ نماز کے لئے نہیں آتے مگر بہت ہی قسل مند